بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پتھر کو عربی اور فارسی میں مرجان بولتے ہیں اور انگریزی میں کورل یہ سپندری پتھر ہے اس کا ذکر قرآن پاک تورات اور انجین میں بھی آیا ہے اس پتھر کو زیادہ تر لوگ شوکیاں پہنتے بھی ہیں اور کشتاجات میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے جو کے خاص کر دماغ اور دل کے لئے بڑا ہی طاقتور ہے تحقیقات کرنے سے پتا چلا ہے کہ مرجان میں صرف کلشمی ہے جس کے مقدار تقریبا 90% ہے اس کے کشتاج استعمال سے دل کی سرینوں کو طاقت ہوتی ہے اور دماغ طاقتور ہوتا ہے یہ سطح سمندر کے اندر چٹانوں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں یہ سورہ خرم کا پتھر ہے اور بڑا ہی قیمتی ہے اس کو پہننے باعث برکت ہے اور اس کو استعمال کرنا جسم کے لئے ایک ٹانک سے کم نہیں ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے یہ بازار سے بھی اس کا کشتہ مل جاتا ہے جو دل دماغ اور پوری باڈی کو طاقت دینے کے لئے ہے طبع یونانی میں مردیان، مروارید اور اس قسم کی اور بہت ساری قدرتی کیلشم کو ایک زمانہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ان کو اظاہر عیسیٰ کی تقویت کے لئے استعمال کرتے ہیں کیلشم کو علید استعمال کرنے کی بجائے قدرت میں پائے جانے والے کیلشم کے خزانوں کا استعمال نہ صرف بے ضرر ہے بلکہ یہی ایک طرح سے بہتر طریقہ استعمال ہے کیونکہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ انسانی جسم دیگر حیوانات کے جسام اپنے ساتھ میں ایک ہی قسم کے مختلف اجزاء سے مرقب ہے غالباً تمام ہیوانات کے جسام میں جو اجزاء بطور تعلید اور تفریق ثابت ہوئے ہیں وہ اسی نوعیت میں یقصہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہیوان میں کوئی جز زیادہ ہے یا کوئی جز کم ہے اس کی کمی بیشی سے فتح نظر اور اناثر جن سے ایک ہیوانی جسم مرقب پایا جاتا ہے سب جسام ہیوان میں برابر ہیں انسانی جسم کے کسی بھی آرزہ کے علاج کے لیے مادنیات، نبتات اور ہیوانات کا ذریعہ کام میں لائے جاتا ہے ان میں سے مادنیات اور نبتات تب ہی مفید ہو سکتے ہیں جبکہ جسم میں ان کو جذب کرنے اور ان کو تعلیل کرنے کے لیے آرزہ کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہو بجائے کہ آپ جسم میں طاقت کے لیے آئر ان کی بوتلے لگوائیں، ٹھپے لگوائیں ڈاکرز کے پاس جا کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ مرجان، یاکوت، مرواری، صدف یہ چیزیں کسی اچھے حقیم سے کشتہ کروا کریں استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ گرمی کے لیے یہ ایک ٹانک ہے آپ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملے گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ شایل